ہیلو دوستو سواغت تھا آپ کے ایک بہت فیڈ سے ہمارے چینل کے میں ہوں آپ کا دوست ساجد الوی دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سب بھی سچی بلاوز کے پیٹن کا یوز کر کے بلاوز کی بہت ہی اس طریقے سے کٹنگ کرنا بتائیں گے پھر ہم آپ کو کسی سلائے کرنا بھی بتائیں گے ہماری اس پیٹن کی بدل سے آپ بینہ کسی میزرمنٹ کے بینہ کسی ناب کے آپ اپنے بلاوز کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس کی فیٹنگ بہت زیادہ اچھی آتی ہے دیکھیں جب آپ ہم سے پیٹن خریدتے ہیں تو اس طریقے کا پارسل آپ کو ملتا ہے یہ ہمارا پارٹسل کا فرنسی بے ہوتا ہے یہ سب ڈیزائن ہمارے پاس اس میں ہونے والے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اس میں دیا ہوئے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمارے پاس یکえ defle لسٹ دیہ ہوئی ہوتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاسcare January PR outreach ورات خوبصتح بال چوران empowering proposal بلا او بلاؤ LOOK получ ورہا ہے اس کو اquiی jeśli ایک ہوتا ہے آپ کو یہ فششours مل 퍼ڑوز ملzu جانگے جب لانی چند کہها ی 그렇게 ملتا ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو نورمللی جو آپ کے پاس فون ہوتا ہے فون میں جو کیمرہ ہوتا ہے جس آپ فوٹو کلک کرتے ہیں اس فوٹو اس کیمرے کو آپ کو اوپن کرنا ہے اور اس کو آپ کو دیکھیں اس طریقے سے یہ بارکوڈ آپ کو ایسا کھنا ہے ٹھیک ہے ایسے رکھو تو ایسا آپ کو ایک پاپ آئے گا پاپ پر کلک کرو گے تو آپ کو آپ کے پاس ہمارے پاس بہت ساری ویڈیو جو ہماری یوٹیوب پر اپ لوڈ ہے آپ کو اس طرح مل جائے گی ٹھیک ہے اس میں ہم نے آپ کو الالغ طریقے کے پیٹرن کو یوز کرنا بتایا ہوا ہے جو پیٹرن آپ ہمیں سے خرید ہوگے چاہے وہ بلاوز کا ہو سوٹ کا ہو یا کرتی کا ہو جو بھی آپ ہم سے پیٹرن خرید ہوگے وہی ویڈیو چلا کے آپ اس کو یوز کرنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کو پھر دکھا دیتے ہیں اس طریقے سے آپ کو ایک یہ ملے گا آپ کو نورمللی جو آپ کا فون کا کیمرہ ہوتا ہے جس سے آپ فوٹو کلک کرتے ہیں صرف آپ کو وہ کیمرہ اوپن کرنا ہے فون کا نیٹ آپ کا اوپن ہونا چاہیے ڈاٹا اور اس کو ایسے اسکین کرو گے تو ایسا پوپ آ جائے گا اس پر کلک کریے اور جتنی بھی ویڈیوز ہماری پیٹرن کی ہو پر ہوگے سب ویڈیوز آ جائیں گے دیکھیں جیسے کہ ایک ویڈیو یہ والی ہے ویڈیو آپ کی نورملل چل جائے گی آپ کو کچھ میں کچھ نہیں لگے نا صرف آپ کو کیمرے سے اس کو اسکین کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو یہاں پر آ جائے گی ایسے ویڈیو چل جائے گی ٹھیک ہے اسی پرکار سے آپ باقی سے بھی اپنی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب اس میں آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہوتا ہے ایسا آپ کو پارچنل ملے گا اس کو آپ اوپن کر لیجئے اس طریقے سے پیٹرن آپ کو ملیں گے یہ ہمارا سب بھی سانچی والا بلاوز ہے آپ ہم سے جو بھی پیٹرن مگاؤ گے آپ کو وہی پیٹرن مل لائے گا سب بھی طرح کے ڈیزائن ہمارے پاس یہاں پہ آویلیبل ہے یہاں پہ ہم نے اس میں آپ کو فوٹو بھی دیئے ہوئے کون کو اس میں ڈیزائن ہمارے پاس آویلیبل ہوں گے اور یہاں پہ ہم نے آپ کو اس میں پوری لیسٹ بھی سے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک پیٹرن کے اندر سات سائز ہوتے ہیں جسے کی تھرٹی تھرٹی ٹو تھرٹی فور تھرٹی سکس تھرٹی ایٹ ٹھیک ہے تیس سے لے کے 42 سائز تک کہ ہمارے 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 ہرے اس میں سائز ہوتے ہیں آپ جو بھی سائز کا بنانا چاہتے ہیں آپ کو اس میں بنا سکتا ہے جسی کا ہمیں مان لیتا ہے ترٹی system ہمارے پور کامل ہمارے پیٹر ہمارے پانیے Beatles لیں گی اور باقی کس میں رکھ دیں گی اس میں کیا کیا آتا ہم کو دکھا دیتے ہیں اس میں ہماری پہلے ایک سلپ ہوگی اس سلپ کے اندر آپ کی پورے سائز لکھا ہوتا ہے کہ اس کی جو لمبائی یہاں پہ کتنی ہے بریس سائز کتنا ہے آسلی کے لمبائی کتنی ہیں آگے آگے کا نیک کتنا ہے بیک کا نیک کتنا ہے سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے اور جیسے کی مالو اس میں آپ کو تھوڑا بک کم زیادہ کرنا ہے مالو آپ کے اپنے پیٹرن لیا ہے تھرٹی سکس کا لیا ہے آپ کو تھرٹی فائف کا بنانا ہے ایک انچ کم کا بنانا ہے تو یہاں پہ جب آپ کٹنگ سلے کرو گے تو اس میں آپ کو تھوڑا سٹ کل دوگے تو یہ بلگل تھرٹی فائف کا بن جائے گا وہ کیسے کرنے والے ہیں وہ سب ہم آپ کو جب اس کی سلائی کی ویڈیو بنائیں گے تب آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے اب سب ساچی بلاوز کا اندر آپ کو کیا کیا ملنے والا دکھا دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ کو سب ساچی بلاوز میں آپ کو اس پرکار سے بلاوز کا ایک بیک پارٹ ملتا ہے یہ آپ کا پیچھے کا حصہ ہے یہ ہمارے یہاں پہ آستین ہے ٹھیک ہے سلیوز ہیں اس کے علاوہ فرنٹ میں آپ کو یہاں پہ تین پیٹرن ملتے ہیں ایک پیٹرن آپ کا یہ والا ہوگا دوسرا پیٹرن آپ کا یہاں پہ یہ ہوگا جو اس طریقے سے اس میں ایسے یوز ہوگا اور تیسرا پیٹرن آپ کا یہ ہوگا نیک والا اس میں آپ کا نیک بنے گا ٹھیک ہے جب آپ اس کو منگاؤ گے تھوڑا سا اس میں موڑے رہتے ہیں تو آپ اس کو الکیسی پریس کر لوگے تو یہ بلکل سائی ہو جائے گا بیسے نہ بھی کر تو کوئی ایسیو نہیں ہے لیکن ایک سائز میں آپ کو پانچ پیس ملتے ہیں اور ٹوٹلی اس طرح کی ہمارے پاس سات سائز ایک پیٹرن کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے میں پہلے آپ کو کوٹنگ کرنا بتا لیتا ہے یہ ہمارا ایک کپڑا اس میں بلاؤز کو بنانے والے ہیں لیکن اس کا اندر آپ کو استر بھی لگانا ہے تو پہلے ہم یہاں پہمین اس سے کی پہلے ہم بھی لائننگ کی گٹنگ کریں گے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ جو بلاؤز ہے اس بلاؤز کو آپ فرنٹ آوپن بھی بنا سکتے ہیں بیک آوپن بھی بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بلاؤز کو بیک آوپن بنائے کیونکہ سب بسترچی بلاؤز کی جو فٹنگ ہے وہ بیک آوپن بلاؤز میں ہمیں آگے سے open ہوگا تو ہم اس کو بنائیں گے back open تو اگر آپ کو اس کٹھنیا دہتا لیتا سی یہاں پہ آپ کو دیکھ اسے جو ہے بلاویز ہو آپ نے گئی ہمارا اس تردہ ہوا یہاں سے کھلا ہوا hine سے سے بند ہے تہ مجھل سی دخون گے تو یہاں بعد آپ کو اس پرکار سے ایسی کلائن دیکھنا ہوں ملے گی بلائن ایسی من اپاش ایسی ماں ملے گی اس لائن آپ کو ایسے دیکھنا ہوں ملے گی بلائن اس لائن آپ کو یہاں پہ اس Eleven مللے گی تو اگر آپ اس لائن آہا پر اس لائن اس لائن ہیں ہاسوہکو desp hemisphere بناو گےرمۃ السوری پیچھے سے کھلا بنا ہوگی یہ پھر آپ اس کو ایسا چھوڑ بھی سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی کی بات ہے لیکن اگر آپ اس کو فرنٹ سے اوپن بناؤ گے تو پھر آپ کو اس کو ایسا لینا پڑے گا یہ آپ کا مارجن ہوتا ہے اگر آپ اس کو پیچھے سے کھولا بناو گے تو آگے سے بند رہے گا تو اس کو اب یہاں پہ ایسے کر دیجئے پھر آپ کو اس مارجن کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ اس کو آگے سے اوپن بناؤ گے تو پھر یہ آپ کو مارجن کپڑے اندر لینا پڑے گا ایسا ہی آپ کا بیک سائیڈ میں ہوتا ہے بیک سائیڈ میں ہم نے ایسے مارجن دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو جسی کے محلوم نے اس کو آگے سے اوپن بنایا ہے آگے سے کھلا بنایا ہے تو پیچھے سے بند ہوگا تو اس مارجن کو آپ کو باہر لینا پڑے گا اگر آپ اس کو پیچھے سے اوپن بناوگے تو اس مارجن کو آپ کو اندر لینا پڑے گا بہت سیمپل چیز ہے اب ہم اس کی cutting کریں دکھاتے ہیں آپ کی آپ کو دیکھیں یہ ہمارا آگے سے بند ہوگا تو اس کو یہاں پر ایسے نکال لیں گے آپ چاہے تو cutting کر سکتے ہیں cutting نہ بھی کر تو کوئی issue نہیں ہے اب اس کو یہ آپ کا ایسے ہوگا پورا piece سے بند ہوگا لیکن جو باقی piece ہیں اس کو آپ یہاں پر کہیں سی بھی cutting کر سکتے ہیں اس والے pattern کو جہاں سے آپ کا کپڑا بند ہوگا اس کو میں سے cutting کرنا پڑے گا اور باقی piece آپ جہاں چاہیں وہاں سے cutting کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس پر کار سے اس کو میں یہاں پر رکھ دیتے ہیں ایسے رکھ سکتے ہیں یہاں پر رکھ لو یہاں پر رکھ لو آپ کی مرضی کی بات ہے بس یہ آپ کا بند ہونا چاہیے اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی کی بات ہے یہ ایسے ہوگا اس کو میں یہاں پر ایسے رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ پورا portion کا بند ہونے والا ہے بلگ یہ کہیں پر بھی رکھیں آپ کو سب سے پہلے تو آسانی کے لیے آپ اس میں ایسے نشان لگا لیجی جیسا آپ کا پیٹرن ہے اس میں ایسے کر کے نشان لگا لیجی جتنے بھی مارجنگ ہے لوجنگ ہے سب کچھ ہم نے اس کا نطر انکلوڈ کیا ہوئے ہیں آپ کو صرف اپنے کپڑے پر اس کو رکھنا ہے اور اس کو سیم سائز میں کٹنگ کر دینا اور آپ کو کچھ نہیں کرنا اس کو ایسے رکھئے موسیقی 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 اگر دیکھیں دوستو یہ ہم نے اپنے اسطر کو اپنے پر کٹنگ کر دیا ہے یہ ہمارا آگے کا پارٹ ہے یہاں پہ سائیڈ میں اس کا مارچن ہوگا جہاں پہ آپ کی ایسے فٹنگ کی سائیڈ لگنے والی ہے یہ آپ کے دونوں پیس یہاں کے ہیں جو کہ یہاں پہ ایسے ہوں گے یہ پیس آپ کا یہاں پہ اس سائیڈ استعمال ہوگا یہ پیس آپ کا اس سائیڈ جہاں پہ اس میں استعمال ہوگا ایسے اور یہ جو پارٹ ہے آپ کے یہاں پہ یہ ایسے اسکندر اور یہ اسکندر یہاں پہ استعمال ہونے والا ہے یہ کیسے جوڑیں گے ہم بتانے والے ہیں اور یہ ہمارے بلاوز کا بیک پارٹ ہے یہ ہمارے بلاوز کا ایسے بیک پارٹ دونا الگ الگ ہوں گے یہاں پہ آپ کی پلیٹ بنے گی یہاں پہ آپ کی سہل لے گی یہاں پہ آپ کی ہوک اور آئی کی پٹی بنے گی اب ہم کیا کریں گی اب ہم اس کے سیم سائز کا آپ کا جو مین کپڑا ہے مین کپڑا ہے اس کو ہم یہاں پہ کٹنگ کر دیتا ہے چلیں ہم کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے اپنے اسٹر کی طرح سیم کپڑے کو سیم سائز میں آپ کیسے کٹنگ کر دیا سبھی پیس کا اکوڑنگ تو چلیں اب ہم آپ کو اپنے سرد سرچی بلاوز کی سلائے کرنا بتاتے ہیں تو یہ اپنے سرد سرچی بلاوز کی سلائے کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اسٹر کو اور اپنے بلاوز کو اٹیچ کرنا پڑے گا تو ہمارے پاس یہ دو پیس اسٹر کے ہیں دو پیس ہمارے مین کپڑے کے ہیں اس کو یہاں پہ سرکیں گے اور ایک ایک پیٹرن کو یہاں پہ سرک دیں گے اس طریقے سے ایک پیس پہ ایک پیس پہ اور اس کی چاروں طرف سہلائے گا اس کو اچھے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اسی پرکار سے آپ کے جو باقی پیٹرن ہیں یہ والے پیس ہے یہ والے پیس ہے ان کو بھی آپ کو ایسے ہی اٹیچ کرنا چلیہ آپ کو ایک پیس اٹیچ کر کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے کپڑے کو اٹیچ کر دیا ہے جو تھوڑا بہت یہاں پہ آپ کا ایک پیس تریہا ہو چکا ہے اسی پرکار سے آپ کو باقی دیکھیں دوستو یہ ہم نے اپنے فرنٹ اور بیک کے کپڑوں کو اچھتر میں یہاں پہ اٹیچ کر دیا ہے اٹیچ ہونے کے بعد یہ آپ کا یہاں تک پورا ہو چکا ہے اب آپ کا آگے کام ہے سب سے ایمپورنٹ کام ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیٹرن کو جوڑنا کیسا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ بیک میں آپ کو سمپل دو پیس ہیں یہ دونوں پیس آپ کے اٹیچ ہو جائیں گے یہ سب سے زیادہ مشکل جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے پیٹرن ہے کون صرفی اس کci پریٹے ہوگا وہ چیز ہوتا ہوتا ہے تو وہ ہم کو ٹھیک کر دیتے ہیں دیکھتا ہوگا یک यے آپ کا نیẹ فالا سائید یا آپ کا نیچے فالی پارسٹا ہوگا ہوگا اور یہاں پر آٹچ ہوا گا تو دکھا دیتے ہیں جب آپ ہم سے کپڑے اندر تک پیٹرن میں آپ کو پیپر دیکھتap اسی پرکار سے چکت کر دائیت گا یہاں پہ یہاں پہ ہے ایک کٹ آپ کا یہاں پہ اس میں یہ والا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے کپڑے کے اندر اس کٹ کو بھی لگا لینا ہے یہ کٹ لگا لو ایک نشان لگا لو آپ مرضی کی بات ہے یہاں پہ یہ ایسے میں ایک نشان لگا دیا ہے یہ کٹ بھی لگا دیا ہے اب دوسرے پارٹ میں یہ والا جو پیس ہے اس میں بھی آپ کو سین کٹ ایسے لگانا ہے تو دیکھیں دوستو یہاں پہ ایسے کٹ لگا دیا ہے اب اس میں آپ کو پتہ یہ رہے گا کہ جس سائیڈ آپ کا کٹ ہے یہ پیس آپ اس میں اٹیچ ہونے والا ہے ٹھیک ہے ایک top کی آسانی یہ ہو گئی ہے جیسے کی یہاں پہ آپ کے نیک پالا سائیڈ ہے یہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے تو یہ پیس آپ کا یہاں پہ اسے جوڑنے والا ہے اور اس میں ایک ایک آسانی چیز یوں بھی ہوگی کہ یہاں پہ جو آپ کا یہ والا گول والا حصہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیک میں یہاں پہ آنے والا ہے ملک کی یہاں پہ یہ پورا آپ کا آرمول کا سائیڈ ہے تو ہم آپ کو جوڑے ہاتھ دیتا ہے کیسے جوڑے گا اس کیسے رکھیں گے اس کیسے رکھیں گے اور یہاں پہ آپ کو نا ایک کوارٹر انس سے تھوڑا سا زیادہ دباؤ لے کے اس میں اٹیچ کریں گے اس کو یہ دباؤ آدھا انس سے کم ہے اور کوارٹر انس سے زیادہ ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا پیس یہاں پہ اس میں اٹیچ ہو چکا ہے اور جو ہمارا ایک کٹ تھا یہ کٹ بھی ہے بھی کو یہاں پہ ایسے بھی برابر ایسے آ چکا ہے اور اس میں آپ کے پاس چوئیس یہ ہوتی ہے ہم نے اس کو ہاں پہ نورمل اٹیچ کر دیا ہے اب یہ جو پیسے تین طریقے جوڑتا ہے ایک پیس تو یہ ہو گیا کہ سیمپل یہ ایسے جوڑ چکا ہے ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو جوڑ کے آپ یہاں پہ کنارے پر اس کے اوپر یہاں پہ اس میں سیاہ لگا سکتے ہیں دو طریقے ہو گئے تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بیچ میں پائپن لگا سکتے ہیں وہ پائپن والی ویڈیو ہم کچھ دن بہت بنائیں گے وہ اب ہم دیکھئے گا ابھی کے لیے ایسا کچھ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پورا گف بن چکا ہے یہ آپ کا بیسٹ کا عشاء ہے اسی پرکار سے دوسرے پارٹ کو بھی آپ کو ایسا ہی جوڑ دینا جو کہ ہم یہاں پہ جوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں دونوں پیٹ ہیں پہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے اب ان دونوں پیس کو ہم اپس میں اٹیچ کر دیں گے اٹیچ کرنے کے لیے سیمپل ہی آپ کو اس کو رکھنا ہے اور یہاں پہ اس کو ایک سلائی لگا کر جوڑ دیں گے ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں فلی پائپین والا بھی آپ کو بنا کر دکھائیں گے لیکن آج سے ہم آپ کو سیمپل دکھانے والے ہیں باقی ویڈیو میں آپ کو پائپین والا بہت دیکھنے والا ملے گا اب ہم آپ کو یہ جو پورا پورشن ہے یہ پارٹ آپ کا یہاں پہ اس میں اٹیچ ہونے والا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں اس کا دیکھنا کو سینٹر کہاں پہ ہے تو آپ کا سینٹر یہاں پہ یہ ہو گیا اس کا سینٹر یہاں پہ یہ ہوگا سلائی تو اس سلائی کو آپ بلکل بیچ میں یہاں پہ رکھ دیجئے اور یہی سے اس کو بیچ سے جوڑنا شروع کیجئے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے اس کو نیچے پارٹ کھٹا کر دیا ہے اس طریقے یہ ہمارا فرنٹ پیس ہے تیار ہو چکا ہے بلکل اب آپ آپ کو اس میں صرف یہاں پہ لگا رہی ہے باقی اس کا جو پورا پورشن یہاں پہ تیار ہو چکا ہے اب ہم آپ کو اس کے آگے کی سلائی کرنا بتاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ آپ کا پیس تیار ہے آگے والا اب آپ کو بیک پارٹ میں پیچھے کی طرف یہاں پہ آپ کی جو ہک اور ہائی کی پٹیاں آپ کو وہ بنانی ہے یہ ہک اور ہائی کی پٹی بنانے کی لیے ہم نے سمپل یہاں میں ایک کپڑا لیا ہوا ہے اس کپڑے کو آپ میں پہ سیدھا کٹ کرنا ہے قریب تین اینچوڑی پٹی کاٹنی ہے یہ دیکھیں دو پٹی کٹنگ کر دی اس میں آپ کی ایک طرف آپ کی ہائی کی پٹی بنے گی اور دوس طرف آپ کی ہائی کی پٹی بنے گی اس کے کیا کرنا ہوگا آپ کو سمپل ہی اپنے کپڑے پہ یہاں پیسے فولڈ کیجئے یہاں پیسہ رکھئے اور اس کو اٹیس کر دیجئے سلائے لگا کر اب کھولیے ایک سلائے کنارے پہ لگائیے اور اس پٹی کو یہاں پہ ایسے بہار سے اندر فول کر دیجئے اور یہاں پہ لگائیے کچھ سلائے تاکہ بعد آپ یہاں پہ ترپائی یا ہکائی وغیرہ آسان سے کر سکے ایکسرا پٹی کو یہاں پہ ایسے کٹنگ کر دیجئے یہ ہم نے اُلٹے ہاتھ کے طرف یہاں پہ آپ کی ہک کے پٹی بنی ہے اب آپ کے دوسرے سائیڈ سیدھے ہاتھ کے طرف یہاں پہ ہائی کے پٹی بنے گی تو اس کے لئے اب پہلے اس پٹی کو یہاں پہ ایک سائیڈ سا فول کیجئے اس میں ایک سرائے لگا دیجئے تاکہ یہاں پہ دھاگے وغیرہ نامی کے لئے اب اس کو یہاں پہ رکھیں گے وہ اس کو جوڑ دیں گے اس پٹی کو آپ کو اندر فول کرنا ہے ایسا رکھیں گے اور کنارے پیس میں ایک سرائے لگائیں گے ایک سرائے لگا دیں گے یہ آپ کی ہائی کے پٹی ہے دیکھیں یہ آپ کی ایک سرائے لگائی ہے یہ اس کے نیچے یہاں پہ ایسے آئے گی اس سائیڈ آپ کی ہک لگیں گے یہاں پہ آپ کی ہائی بنے گی یہ آپ کا بلاوز کا بیک پر تیار ہو چکا ہے اب ہم اپنے فرنٹ اور بیک کو اپس میں اٹیج کریں گے یہاں پہ شولڈر رکھیں گے دیکھیں آپ کا بیک پارٹ ہے یہاں پہ فرنٹ پیس ہے اس کو یہاں پہ رکھیں گے اور اس کو سلائے لگا کر جوڑ دیں گے یہاں پہ ہو گیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کی جو بریٹ سائز ہے یہاں پہ 36 انچ کا سائز ہے اس کا ٹھیک ہے لیکن بات آتی ہے کمر کے سائز کی تو کمر کے سائز کے لیے ابھی جو اس کی ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے وہ یہاں پہ 31 انچ پہ کٹنگ ہے مطلب کہ آپ کی 36 انچ کی بریٹ ہے اور 31 انچ کی آپ کی کمر ہے تو اگر آپ اس میں نشان کے اوپس ہے لگا دو گے تو آپ کی 36 انچ کی چھاتی ہو جائے گی اور 31 انچ کا بھی کمر ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا اس کو چھوٹا بڑا کرنا ہے مان لو آپ کی سائز جہاں پر کمر کا سائز جہاں پر 31 نہیں ہے وہ 30 انچ ہے یا پھر آپ کا سائز جہاں پر 31 نہیں ہے 32 انچ ہے تو کیا کریں گے اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہوگا صرف simply یہ جو نشان ہے اگر آپ کو اس کو تھوڑا سا سائز کو بڑا کرنا ہے تو آپ نشان کے اس طرح سائل لگا دیجئے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کو چھوٹا کرنا ہے تو آپ نشان کے اس طرح سائل لگا دیجئے ٹھیک ہے ایسے آپ کی کمر چھوٹی بڑی ہو جائے گی اور اسی پرکار سے اگر آپ کو اس کو لوس کرنا ہے تو نشان کے یہ نشان ہے آپ کا جو ہم نے مارک لگا ہے آپ یہاں پر سائل لگا دیجئے یہ سوڑا سا بڑا سائز ہو جائے گا اور آپ کو اس چھوٹا کرنا ہے تو یہاں پر اس میں سائل لگا دیجئے چھوٹا ہو جائے گا بس یہ چیز ہوتی ہے اگر آپ نشان پر سلیہ لگا دوگے تو یہ آپ کا سائل بننے کا ایکوالی جو ہم نے بنایا ہوا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو نشان سے الگ سلیہ لگا کر اس کو لوس اور ٹائٹ بھی کر سکتے ہو باقی سے کچھ بھی الگ نہیں ہے یہ سائل سب اس کو ملایا اور نشان کے اوپر ہم سلیہ لگا دیں گے یہ آپ کا بلاوز یہاں پر لگ بھر لگ بھر تیار ہو چکا ہے اور اس میں آپ کا صرف کام کیا بچا ہے اس میں آپ کا صرف نیک بچا ہے آسین بچی ہے اور آپ کا جو نیچے کا پوزشن ہے کہ نیچے سے کیسے تیار کرنا ہے صرف وہ بچا ہے باقی یہ آپ کا بلاوز یہاں پر تیار ہو چکا ہے آپ کو کافی چیز میں سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے اب یہاں پہ ہم آپ کو اس کی پائپین بنانا بتائیں گے پھر ہم آپ کو نیچے بتائیں گے نیچے کیا ہوتا ہے نیچے اس میں آپ کو جو نورمالی بلاوز ہوتا ہے نورمالی بلاوز میں ہم یہاں پر اس کو ایسے نیچے سے ایسے فولڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ کو نیچے سے فولڈ نہیں کرنا کیونکہ اس بلاوز کے اندر مارجن نہیں ہوتا ہے اس میں آپ کو عالق سے پٹی لگا کا پھولڈ کرنا پڑے گا تو ہم آپ کو بعد دکھائیں گے پہلے ہم آپ کو نیک تیار کر کے دیا دیتے ہیں تو نیک تیار کرنے کے لیے یہ ہم اپنا آستر لیں گے اس میں اپنے ایک پورے پٹی ایک آڑی پٹی گٹنگ کریں گے پٹی اگر چھوٹی ہے تو آپ جوڑ لگا کا تک بڑا کر سکتے ہیں یہ پٹی اگر چپ بڑی ہو گئی ہے چین سٹوپ اور پڑا بھی کر سکتے ہیں اب ہم اپنا بلاو لیں گے اور پیچھے شروع کریں گے بیک سائیڈ سے یہاں پہ اس کو رکھیں گے اور کوارٹری سے دعوے لے کے آپ کو پورے نیک میں اس کو اٹھائز کرنا ہے کیوں انتے ہیں گیر Patch نبیر جوڑیہ کیا یہ پوری پائپن کو یہاں پہ اپنے آگے کے نائک میں پیچھے کے نائک میں اس کو اچھا اٹیس کر دیا ہے اب اس کو اٹیس کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ کو یہ پورا آپ کا جوئنٹ ہے آپ پر اب آپ کو اس پٹی کو یہاں پہ ایسے باہر سے اندر فول کرنا ہے اور کنارے پر سیاہ لگانے گی آپ کی پائپن ایسے بن جائے گی چلیہ آپ کو اس میں سیاہ لگا کر دکھاتے ہیں چلیہ آپ کو یہاں پہتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ پائپن یہاں پہ ایسے بن چکی ہے اب اس میں آپ کا اگلا کام یہ ہے کہ یہ جو پائپن ہے پائپن کے اندر یہاں پہ تھوڑا سا ایکسٹر پورا کپڑ ہے اس پورے کپڑے کا آپ کو کٹنگ کر دینا ہے یہ جو کٹنگ والا کام ہے آپ کو جہان سے کرنا ہوتا ہے کہیں ایسا آپ پائپن کے کپڑا کٹنے بجے نیچے کا بلاوس کاٹ دیتے ہیں ایسے آپ کا بلاوس کاٹ ہو جاتا ہے اکثر کبھی بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کپڑا کٹنے بجے کچھ لوگ بلاوس کاٹ دیتے ہیں تو اس کو آپ کو ہر دھیان سے کٹنگ کرنا ہوگا تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے اپنے پورے نیک میس پرکار سے پائپن بنا دی یہ نورمالی تروپائی والی پائپن ہے آپ اس کو یہاں پہ اس طریقے سے یہاں سے فولڈ ہوگا یہاں سے یہاں سے ایسے فولڈ ہوگا اب پورے نیک میس کو ایسے اندر موڑ موڑ گیا کہ آپ نے اس میں ہاتھ کی دروپائی کرنی ہے یا پھر آپ شاید اس میں سلائی بھی لگا سکتا ہے وہ آپ کی مرضی کی بات ہوتی ہے اب بات آتی ہے آپ کے نیچے کے پورشن کہ نیچے پورشن میں کیا کرنا ہے نیچے کے پورشن میں آپ کو یہاں پہ کپڑے کو اس طریقے سے فولڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس بلاوس کے اندر نیچے فولڈ کرنے کے لیے کپڑا نہیں دیا ہوتا اس کے اندر آپ کو الگ سے پٹی ایسے ایسے ایک پٹی لیے ہوئی ہے اس پٹی کو یہاں پر یہ ایسے ایسے فولڈ کریں گے اور یہاں پر اس کو یہ ایسے رکھیں گے ایسے رکھا اور اب آپ کو اس پٹی کو اٹس کرنا ہے ایسے لگا کر کوارٹر اس کا میاں پر اس میں دعا ہو دیں گے نیچے جو آپ کا یہ جوئنٹ ہوتا ہے جوئنٹ کے حصے کو آپ کو یہاں پر ایسے موڑ دینا ہے ایسے موڑ دیں گے تاکہ یہاں سے زیادہ موڑا نہ ہوئی ہے یہ پٹی اپنے اٹس کی اب آپ کو اس پٹی کو یہاں پر ایسے فولڈ کرنا ہے اور نیچے اس میں اس لئے اور لگانے کے نارے کی پوری پٹی میں یہ مجھ سے لگائی اب آپ کو اس پٹی کو یہاں پر ایسے فولڈ کرنا ہے اور اس کو یہاں پر یہ ایسے فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر لگانے کے کچھ سے لائی تاکہ بعد میں آپ یہاں پر ترپائی کر سکے یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کا نیچے پورشن تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم آپ کو ایک بطور بتا رہتے ہیں کہ جیسے کی ہم نے آپ کو یہاں پر نیک میں اور یہاں پر نیچے ہوئے آپ کو ترپائی کرنے کے لئے بتایا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ترپائی نہ بھی کریں آپ یہاں پر سمپلی سلائی بھی لگا سکتے ہیں یا پھر مزدگی بات آپ یہاں پر ترپائی کر یا پھر آپ یہاں پر سلائی لگائے اور باقی یہاں پر تو آپ کو اپنی ہک اور ہائی بنانی پڑے گی تو اس میں آپ کا آگے کام صرف یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر سمپلی جو آپ کی آستین آستین لگانی ہے آستین لگانے کا طریقہ کوئی الگ نہیں ہے جسے ہم نے آپ کو آج تو بہت ساری ویڈیو میں بتایا وہی طریقے سے آپ آستین لگانا سکھ سکتے ہیں اگر آپ کو آستین لگانے میں کوئی پریشانی ہے تو آپ ہماری باقی ویڈیو دیکھ کر آستین لگانا بھی سکھ سکتے ہیں ہم آپ کو آستین والی ویڈیو کا جو لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں دے دیں گے ابھی یہ بلاوز آپ کو کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا جب یہ اس پر ہم ترپائی کر دیں گے اور اس کو اپنے دمی کو پہنائیں گے تو یہ بہت اچھا لگنے والا چلیے اب ہم آپ کو اس کو دمی کو پہنا کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ہم نے اپنے سبسنچی بلاوز کو تیار کر کے دمی کو پہنا دیئے پہنانے کے بعد دیکھیں کہ جیزا اچھی سکی فٹنگ یہاں پہ آ رہا ہے یہ بہت زیادہ سمجھ میں در اس کا لک آیا ہے اس طریقے سے تین سکندر پارٹ ہوتے ہیں ایک پارٹ آپ میں آپ میں نیک والا ہوتا ہے دوسرا پارٹ آپ میں برہت نیشے والا ہوتا ہے اور تیسرا پارٹ آپ میں بیٹ والا ہوتا ہے اس بلاوز کو آپ فرنٹ اوپن 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 کسی طریقے سے بنا سکتے ہیں سب ایک طریقہ صورت فرہا الگ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو ویڈیو بتاتے رہیں گے آج کس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سمپل سبسنچی کا بلاوز بنایا بتایا ہے جس کو انہیں بیک اوپن رکھا ہے ہم نے آپ کو پہلے بہت ساری ویڈیو کے اندر سب کچھ بتایا ہوا ہے اور آنے والی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس میں بلاوز پائپن والے بلاوز جو ہوتے ہیں جو بوٹنک والے سب سچے بلاوز ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بنانا بتائیں گے تو ان سبی کے پیٹرن کو اگر آپ چاہتے ہیں ان سبی کا جو لنک ہے ہم نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے وہاں سے جا کے آپ اس کو میشو سے یا پھر ایمازون سے پرچس کر سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کو آج اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کچھ پریشانی آئی ہے تو ہم نے آپ کو ایک نمبر دیا ہوا اس نمبر پہ آپ وارس اپ کر کے ہم سے کانٹک کر سکتے ہو اور اگر آپ کو اس کے علاوہ بہت ساری جو الگ الگ ڈیزائن ہے جس کی بوٹنک ہے سیمپل کورٹی ہے سیمپل بلاوز ہے کٹوری والے بلاوز ہے پرنس کٹر بلاوز ہے اگر آپ ان کے بھی پیٹرن خریدنا چاہتے ہو تو ان کا بھی لنک ہم نے آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہو وہاں سے خرید سکتے ہو یا پھر آپ سیدھا سیدھا ہم سے وارس اپ پہ کانٹک کر سکتے ہو یہ نمبر ہم نے دیا ہو اس نمبر پہ کانٹک کیجئے گا دوستو چلتے ہیں ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی تھینکیو اینڈ ٹیک ایر